سلام پاکستان ناظرین وہ کوشش جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسکرین کے اس طرف بیٹھ کر ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے اس ماہ مبارک کا تقدس اس کا احترام اور اس ماہ مبارک کی برکت کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے یا ہمیں یہ بتا دیا جائے تو ہم خواہش کریں کہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کا ہی مہینہ رہے کیونکہ جس طرح رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے جس طرح رب کی مہربانیاں رب کا کرم رب کا فضل جو ہے وہ اپنے بندوں پر ہو رہا ہوتا ہے جو نفل ہے اس کا ثواب بھی فرس کے برابر ہو جاتا ہے ایک نیکی جو ہے اس کے بدلے میں آپ کو ملٹیپلائے کر کے جو ہے وہ آپ کو بونس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سب چیزوں کا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے دلوں پر جو زنگ لگے ہیں اس کو صاف کرنے کا مہینہ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنی پیاری چیز جو رب نے کہی کہ رب خود نہیں آتا کسی کی مدد کرنے کے لئے رب اپنے بندے کو ہی توفیق دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو اور رب نے کہا کہ حقوق اللہ تو میں شاید ماف کر دوں لیکن حقوق العباد کا جواب آپ کو دینا ہوگا سو اب سوچیں کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ رب نے ہمیں صحت جیسی نعمت سے نماز اس کے ساتھ ساتھ رب نے یہ جو ایک دنیاوی ضرورت ہے ہماری پیسہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی بہتر زندگی گزار سکیں رب نے اس سے بھی اگر ہمیں نوازہ ہے تو یقینا یہ رب کا ہم پر کرم ہے اور رب چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ وسیلہ بنے ان لوگوں تک پہنچانے کے لئے جن کو رب نے ظاہری طور پر ایک آزمائش میں رکھا ہے اگر رب نے مجھے نوازہ ہے آپ کو نوازہ ہے تو وہ بھی رب کا بندہ ہے رب ان سے بھی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن کیوں اگر وہ آزمائش میں ہیں نہ ملنے کی وجہ سے تو ہم بھی آزمائش میں ہیں ملنے کی وجہ سے اور ہماری آزمائش زیادہ ہے کہ دیکھو تم نے اپنی نفس کو نہیں سمجھا تھا تم خسارے میں تھے میں نے تمہیں آزمائش میں ڈالا میں نے تمہیں نوازہ لیکن تم نے میرے بندے کا حصہ اس تک نہیں پہنچایا تو اس ماہ مبارک کے صدقے میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ان لوگوں کی جو ہماری اس نگاہ کے منتظر ہیں اس نگاہ کا بھی میں کیا ذکر کروں ہم اپنی رب کے اس کرم کی نگاہ کے منتظر ہیں کہ ہم مارے دلوں پر وہ نرمی آ جائے کہ ہم جو ہمارے اردگرد لوگ موڈود ہیں ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موڈود ہیں ہم ان کی مدد کر سکے ہم ان کا ساتھ جو ہے وہ دے سکیں اور جو آج کے میرے مہمان ہیں ان کا اگر میں کہوں ایک شخص کہتے ہیں ہم جب تربیت پا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ ہی بچے ہوتے ہیں وہ ہی وہ چیز دیکھ کر آگے اس کو پرشو کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں اپنے فادر کو خلق کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کے خدمت کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کے لیے سرف کرتے ہوئے دیکھا جھکتے ہوئے دیکھا سبر کرتے ہوئے دیکھا تو یقینا یہ بھی اس چیز کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اور اللہ ان کو حمد بھی دے ان کو توفیق بھی دے کسی طرف کا محتاج نہیں ہے یہ نام جن کا نام ہے حاجی حریف طیب صاحب میں ان کو بڑا مصبی کر رہی ہوں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن میں میرے پاس اتنا آئے نہیں ہیں سو میں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے تو ان کو بہت سلام میرا المستویٰ ویلفیر ٹرسٹ کے وہ روح رواہ ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں احمد طیب اور یہ بھی بڑی جو ہے نیک نیتی کے ساتھ اپنے والد کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں احمد آپ اللہ کا شکر طبیعت بتائیے حادث صاحب کی کیسی ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے بس وہ شگر اور روزے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ رمضان کی مشروفیات بھی بہت زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اچھا احمد یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے فادر کو ہمیشہ کام کرتے ہوئے دیکھا وہ جب آئے بھی تھے شروع میں رمضان کا شروع کے پروگرام سے میرے پاس آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے ڈائیبیٹک بھی ہوں لیکن میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور یہ جو کام ہے یہ چیز کو میں مسلسل اپنی لائف میں رکھتا ہوں تو دیکھا کیسے اپنے اببو کی پرشانٹی کو پھر کیا کچھ کنسیف کیا ان سے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈائیبیٹیز کا تو والد صاحب کو تقریباً تیس سال سے ڈائیبیٹیز ہے اور تیس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب تو ظاہر ہے ایج کا فیکٹر بھی ہے مگر اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی حمد دیتا ہے حمد دیتا ہے اور وہ رمضان میں ایک تو یہ ہوتا کہ انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اپنی مصرفیات کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے تاکہ مشکل نہ ہو آسان ہی ہو مگر والد صاحب تو رمضان کے روزے اور اس کی مصرفیات عام دنوں سے کہیں زیادہ ہو جاتی مگر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی کروارہ ہے اچھا کیسا دیکھا ان کو بچپن سے کس طرح ہاں کر دیکھا دوسروں کے فادرز کو بھی دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے جو لگے ہوئے ہیں بس پیسے کماؤ پیسے کماؤ اچھا گھر بن جائے اچھی گاڑی بن جائے بچے سے سکول میں پڑھ لیں یہ کر لیں لیکن اتفاق ہوا میرے صاحب میرا حاج صاحب کے گھر جانے کا تو میں نے دیکھا جس طرح جب وہ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر سے بڑی بات ہے بڑی مطمئن زندگی ہے بڑی سکون کی منسٹری بھی رہی ہے ان کے پاس مجھے لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا محل ہوگا اس کے سامنے گھر بینگلو کے سامنے جا کے گاڑی روکے گی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ایک نورمل سا اپارٹمنٹ ہے ایک نورمل سے علاقے میں ہے کسی پورش ایڈیا میں نہیں ہے اور وہاں پر ان کی رہائش ہے سو یہ جو یہ جو ان کی نیچر ہے یہ اس کی وجہ کیا رہی ہے زندگی میں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل والے صاحب بلکل اپنی سٹوڈینٹ لائف سے ہی سوشل ورکس میں اور پہلے انہوں نے ایک سٹوڈینٹ اورگنیزیشن بنائی اس لائف میں جو ہے سٹوڈینٹ کے لیے سارا کام کرتے رہے پھر سٹوڈینٹ لائف سے نکلے اور پریکٹیکل لائف میں جب آئے تو سیاست کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ویل فیر کا کام بھی شروع کر دیا پہلے ایدی صاحب کے ساتھ کرتے تھے کام جی اس کے بعد پھر وہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے جب ایٹی آئی بنائی تھی تو اس کے لوگ جب سٹوڈینٹ لائف سے فارغ ہوئے تو ان دوستوں کے ساتھ مل کے ایک المصطفیہ ویل فیر سوسائیٹی نائنٹینٹی تھی میں بنائی اور اس کی بنیادی وجہ تو یقینین حادی صاحب پچھلے پرگرام میں کہیں آپ سے ڈسکس تو ضرور کیا ہوگا کہ والد صاحب کے جو نانا تھے وہ مدینہ شریف کے مقیم تھے ماشاءالی مدلپ یہی سے مدلپ ظاہر ہے کہ پاکستان سے پہلے انڈیا سے ہی وہ ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ حالات اب تو بہت اچھے ہیں مالی طور پر مستحق مہین میڈی لیس پورا مگر اس وقت جب آئل اتنا دریافت نہیں ہوئا تھا تو اس وقت اتنے اچھے حالات نہیں تھے تو اس وقت والد صاحب نے والد صاحب کے جو نانا تھے انہوں نے مجزد نبوی کے پاس دارال اعتام کے نام سے دارال اعتامہ جو ہے وہاں پہ اس کا قیام کیا تھا خود اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تو آپ اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ فاملی سے وہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ جگہ چونکہ برشد نبوی کے بالکل سامنے باب مجیدی جو اب مسجد کے اندر ہے پہلے تو ظاہرہ کے مین گیٹ وہی تھا تو اس کے بالکل سامنے وہ ادارال اعتامہ تھا تو اس پر جو والی صاحب کے نانا تھے انہوں نے وہ بنانے کے بعد اس کو وقف بھی کر دیا تھا مولانا شایمت نورانی صاحب کے والی صاحب مولانا عبداللی علیہ و شدیقی صاحب سے ان کی قریبی وابستگی تھی تو ان کے مشورے سے انہوں نے وہ جگہ وقف کر دی تھی کہ جب مزید نبوی کی extension ہو تو یہ جگہ اس میں شامل کر لی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ جگہ بالحمدللہ مزید نبوی کے اندر بھی شامل ہے جن کے ہم ٹکڑوں کا کھاتے ان کو آپ نے کیا بات ہے بس وہ ان کی نظر اکرم تھی کہ انہوں نے یہ کام پہلے کروایا اور پھر یہ یہ بھی سادت نصیب ہونے کی یہ بلکل تو پھر وہاں اگر وہاں جاتے ہوگے تو وہ ایک ایک ہوتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایک آتے نا ایک سکون والی کیفیت آتی ہے کہ میں یہ جہاں کھڑا ہوں میرے نانا نے یہاں پر کیا کام کیا اور آج وہ حصہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس چار دیواری کا حصہ ہے جہاں آنے کے بہت ماشیلال آپ کی فاملی کے لیے یہ بلکل بلکل صحیح وہاں جیسے آپ نے ذکرہ کیا کہ وہاں جاتے ہیں تو جہاں رہے کہ کوئی خوشی کی کوئی لیوٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور والد صاحب کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہم آجاتے ہیں تو اس پورشن میں جا کے بیٹھتے ہیں ہم اسپیشلی اسپیشلی یعنی کہ تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے اسیال سواب بھی وہاں جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں مگر وہاں جا کے بیٹھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم بلیو نہیں کر سکتے جس کی انبلیویبل ایک چیز ہے لیکن ہم دنیا میں آئے ہیں بڑی سارے لوگ آئے گزر گئے ہم بھی چلے جائیں گے لیکن کوئی ایک ایسی چیز جو جو آپ کے دل کو تھنڈک پہنچاتی ہے جو کہتی ہے ہاں کچھ کر لیا میں نے آپ کو اپنے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے وہ اتمنان قلب جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے لیکن وہ وہاں جا کر آپ لوگ اس چیز کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ نے والے صاحب کو تذکرہ کیا تو والے صاحب تو بچپن سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ جاہر ہے کہ لوگ ایک حلال روزی کمانے کے لیے سارے معاملات میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ باقی معاملات میں کلے ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع بنائے ہوئے ہیں کہ والے صاحب کی پوری جندگی صرف اسی چیز میں گزری کے لوگوں کے مسائل لوگوں سے ملنا ان کے مسائل کتے بہن بھائی ہیں ہم چار بہن بھائی ہیں تین بہنیں اور ایک بھائی آپ ایک بھائی جو آپ نے جس طرح کی لائف بتائی اببہ کی اببہ نے ہر چیز کے لیے ماشاءاللہ سے پہلے سوڈنٹ لائف میں بھی اور اس کے بعد بھی سرف کیا تو کبھی دل میں ہی خیال نہیں آیا کہ ہمیں بھی وہ تمام لگجریز ملنے چاہیے وہ ہر چیز وہ پروٹوکول وہ بڑی گاڑی وہ ہر چیز یہ تو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیوں نہیں کرتے تو وہ چلے ان کے دل میں تو وہ چیز تھی ان کے لئے ایک انسپریشن تھی ان کے اندر دل کا جذبہ تھا لیکن بچوں کی جو خواہش ہیں وہ تو بچوں کی ہیں تو یہ ہوتا نہیں تھا ان سے خواہش آپ لوگ سوال نہیں کرتے تھے کبھی نہیں بس یہ گھر کی دربیت اللہ کا شکر ایک ایسی تھی کہ کبھی اس چیز کی فیلنگ ہمیں محسوس نہیں ہوئی جو ایک معاشرے میں جو بھی تھوڑا بہت مقام ہے یا عزت ہے جو عزت ہے گولنی کی ورے سے ہے بے شک تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی تربیت میں ایسے معاملات رہے کہ کبھی ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ والد صاحب کو اپنی منسٹری کے لائف میں ایسا کر دینا چاہیئے تھا یا ایسا کر دینا چاہیئے تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور جو لوگ ایسے معاملات سے گزرے ہیں اور ان کے جو بعد میں حال ہوتا ہے وہ دیکھ کہ بھی ہمیں ظاہر ہے کہ خوشی محسوس ہوتی کہ وہ منسٹری کے دور بھی گزرے میں ایک زمانہ ہو گیا مگر آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عزت ہے عزت ہے اور وہ لوگ بلاتے ہیں عزت سے بلاتے ہیں اور اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ اٹی فائیو سے لے کے اٹی اٹھ تک ایک فیڈرل منسٹری کا جو ٹائم تھا پیریٹ تھا عام طور پر جو منسٹریز ہوتے ہیں جب منسٹریز سے جانے کے بعد وہاں کے عملے سے رابطہ یا معاملات ظاہر ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں مگر والد صاحب نے اس دور بھی ایسا گزارا کہ آج تک میں دیکھتا ہوں کہ اس دور کے جو ان منسٹریز کے جو لوگ تھے وہ آج تک حریصہب سے رابطے میں ہیں عزت کرتے ہیں حریصہب سے پوچھتے ہیں حریصہب کے کام اگر ہو تو بتا ہے یہ تو ہم ہمارے آفیس کے سامنے ہی الحمدللہ سلام پاکستان آجین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اپنے دل میں ایسا جذبہ پیدا کرنا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم اپنے لئے بہت محنت کرتے ہیں لیکن الحمدللہ رب نے ہمیں بہت پیاری رشتوں سے نوازہ ہے آپ کے گھر آپ کے بہن بھائی موجود ہیں آپ اگر مارڈ ہیں آپ کے بچے ہیں تو آپ پوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو ایک اچھی بہتر زندگی دے سکیں یہ بہت ضروری ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ آپ ان کے لئے اچھا کمائیں حلال روزی کی تلاش کریں ان کو اچھی زندگی دیں لیکن وہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے حصہ ان تک پہنچ جائے پھر وہ زکاة کی صورت میں ہو وہ گفت کی صورت میں ہو وہ امداد کی صورت میں ہو وہ فطرے کی صورت میں ہو یہ ان کا حق ہے اور یہ ہمارے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ ہمارے مال کو یہ چیز صاف کرتی ہے اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے ادارے ہیں جو اس طرح کام کر رہی ہیں جو لوگوں کے لئے سرف کر رہی ہیں آپ ان کو بھی ہلپ کر سکتے ہیں اگر آپ خود چاہیں تو پرسنلی ہمارے ایڈگر ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس جا کر آپ جو ہے کیونکہ رمضان میں کوشش کی جاتی ہے کہ زکاة نکال جائے کیونکہ ہر چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح حل مصطفیٰ ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے جہاں ہر طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور بارہا ہم نے وہاں جا کے پروگرامز بھی کی ہیں حاجی حنیب طیب صاحب ایک ایسا نام ہے جس پر ہر شخص ٹرسٹ کرتا ہے ان کے بیٹے احمد طیب آج میرے ساتھ مورود ہیں احمد ہم حاجی صاحب کی آج ان کی بائیوگریفی جو ہے وہ یہاں ویٹے ویٹے ڈسکاس ہو گئی ہے سو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے زندگی گزرتی ہے تو پھر اچھی بات ہے ان پر بات بھی کرنی چاہیے سو کوئی ایسی چیز دیکھئے ہو کہ اببہ ہیں اببہ ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے ایک نام دیا لیکن کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسی کسی شخص سے ملاقات کہ آپ نے کہا اچھا میرے اببہ کا یہ لیول ہے کہ تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا یا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا ایسی چیزیں بھی لائف میں ہوئی ہوں گی تو میں چاہوں گی وہ شیئر کروا یقیناً بہت سارے معاملہ زندگی میں ایسے والی صاحب کے ساتھ دیکھے کہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تو ہم ایسا کری نہیں سکتے کہدی نہیں سکتے حالانکہ وہ چیز سامنے ہو رہی ہوتی ہے انسان کو دیکھنے میں بہت چیز آسان لگتی ہے مگر کچھ چیز زندگی میں ایسی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایسا تو میں نہیں کر سکتا میں نے ایک چیز دیکھی جیسے آپ مثال کے طور پر تذکرہ کیا تو والی صاحب چونکہ ایک سیاست میں بھی ظاہرک دور رکھا گزرا اور ابھی بھی کچھ معاملات ہیں تعلق انٹیریر سن سے تھا اور وہ پوری زندگی والی صاحب کی مخالفت میں گزری سالوں ملہب یعنی میں نے دیکھا کہ کم سے کم بھی بیس بائیس سال ان صاحب نے مخالفت مخالفت میں زندگی گزری والی صاحب اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں اس کی کوئی ایسی خاص وجہ بھی نہیں مگر میں نے دیکھا کہ کچھ چند سال پہلے وہ وہی صاحب والی صاحب کو فون کیا کہ میں کسی مشکل میں ہوں اور مجھے آپ سے ملنا ہے اور والی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ان کی بیٹی کے کچھ معاملہ تھے شادی کا یا کچھ اس طرح معاملہ تھا جو حاجی صاحب نے مجھے بھی نہیں بتایا آج تک اور مجھے مجھے بھی انوال وسلے کیا کچھ پیسوں کی ضرورت تھی والی صاحب نے کسی سے بات کی ان کا نام لیے بغیر مجھے کہا کہ آپ وہاں سے پیسے چاہیں تو مجھے یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی جو بیس بائیس سال جس نے مخالفت کی اور وہ مجھے منع نہیں کرے گا یہ کتنی بڑی امید کسی شخص کے لیے ہوتی ہے اور وہ اتنا عرصہ مخالفت کرنے کے باوجود بھی امید لگائے بیٹھا تھا اور دوسری سب سے بڑی چیز ایک یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں کی کریں ایک حال سے دیں دوسری پتہ نہیں چلنا چاہیے تو یہ معاملہ والد صاحب نے کیا دوسرا میں نے دیکھا کہ اس کا تذکرہ آج تک کسی سے کبھی کسی سے بھی چلنے والے ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان سے آج تک تذکرہ نہیں کیا کہ وہ آیا تھا میرے پاس کہ دیکھو وہ میری مخالفت کرتا تھا جھگ گیا میرے آگئے ایک ہوتا نا یہ چیز آپ دس لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا وہ اس کو پتہ جلی گیا اس کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ بیرے بغیر نہیں رہ سکتا یا اس کے معاملات نہیں چل سکتے وہ آگیا آپ نے جو رب اگر کسی کو نراز ہے آپ سے اور دروازے تک آ جائے تو اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ آیا اور اس کے بعد اگر آپ نے اکڑ دکھائی تو وہ پھر کتنی بوری بات ہوگئے سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ سارے معاملات جو لوگوں کو ملنے ان کے نصیب سے ملنے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو ایک امتحان ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا کے معاملات تو نہیں دکھ سکتے دنیا کے معاملات تو کہیں سے چلی جانے جو جس کے نصیب پہ اس کو ملی جانے تو آپ کو ایسا لگ رہتا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو اتنا صبر اور اتنا بنا کر بات مجھے اس وقت ایسا فیل ہوا کہ مطلب ایک ہوتا نا انسان عزت تو کرتا ہی ہے والدین کی ملی کچھ زندگی میں ایسے معاملات ہوتا ہیں جو اس عزت کو اور بڑھا دیتا تو یہ معاملہ ایسا ہوا کہ میں جو ہوتا شاید میں ہوتا تو شاید نہ میرے والد بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے لئے اتنا مان رکھا جائے کہ آپ جائیں گے اور اس کو نہ کہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ آپ کے لئے منجھ کر دے گا یہ جو المصطفہ کا قیام ہوا اس کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا ماشلا سے 1983 سے 1983 سے 33 از کس طرح کی services آپ ہیں وہ آغاز بہی سے کیا تھا مگر آزتہ 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 ہیلتھ کے شعبے میں کام بڑھتا گیا اب جو ہیں اب اب آپ لوگوں کے ایمبلنس سرویس کام کر رہے ہیں ایمبلنس سرویس ایمبلنس ہے اور اید بس سرویس ہے وہ معاملہ تو اسی طرح چلی رہے ہیں اور اس کے الابہ کیٹرک کی سرجیری ہوتی موڈیا کی سرجیری ہوتی اور یہ سرجیری پورے پاکستان میں کام سے لگا کے بھی کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کلیف لپ پیلٹ کی سرجیری ہمارے ہاتھ ہوتی ہیں ہونٹ اور تالو کٹے جو بچے ہوتے ان کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر گناترا جو ہے میرے پاس بلکل آتے بھی رہتے آن اور پاکستان میں مختلف حصوں میں جا کر جہاں سے لوگ یہاں نہیں پہان سکتے مہاں جا کے بھی آپ لوگ کام سکتے ہیں سوالے سے بلکل بلکہ میں بتاؤ کہ ڈاکٹر غلام قادر فیاض اور ڈاکٹر شرف گناترا یہ دو ہمارے پلاسٹک سیجنز جن کی سپیشیلیٹی یہی ہے کلیف لپ پلیٹ خیلے پلاسٹک سیجریز تو وہ ساری کرتے ہیں اور پلاسٹک سیجریز آپ کو انداز آگ کہ کتنی مہنگی ہوتی مگر یہ جزبے کے تہت دن کا جو انٹرسٹ ہے کلیف لپ پلیٹ کی طرف کٹے موٹ کٹے تالو کی طرف اور سب سے زیادہ سیجریز کرنے کا ریکارڈ بھی دوکٹر غلام آدھر فیاض کو حاصل ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلیف لیمنٹ پلیٹ کٹے ہوت کٹے تالو کی سیجری کا سلسلہ جو پورے سال المصطفہ فری آف کس جو لوگ افور نہیں کر سکتے سال میں تقریباً 9 سے 10 ہزار بچے پاکستان میں پیدا ہوتے جو جن کا ہوت یا تالو کٹا ہوتا ہوتا اور ظاہر ہے کہ ہمارے اتنی فیسیلیٹیز تو نہیں فیسیلیٹیز کہیں ہیں تو اویرنس نہیں تو میں آپ کے توہسط سے چینل کے توہسط سے لوگوں تک میسیج بھی دینے چاہمگا کہ المصطفہ ویلفر سوسائیٹی کے اندر مصطفہ میڈیکل سینٹر گلشن اکبال کے اندر یہ سلسلہ پورے سال ہمارا چلتا رہتا ہے اور ڈاکٹر سے کرنا طرح جو بھی پورے سال میں پیشنٹ آئیں نون افورڈنگ ان کی فری آف سرجری ہمارے ہوتی ہے آپ وہاں جائیں اور آپ نہیں پی کر شکتے افورڈ نہیں کر شکتے بقاعدہ انہوں نے فنڈ بنایا ہے جس کے ذریعہ جو ہے وہ آپ کی بھل کی جاتی ہے اچھا اور آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے بڑے اچھے سے بہتر طریقے سے جو اچھا ٹھو آؤ دے بیئر ایسا نہیں کہ رمضان میں یہ چیز ہو رہی ہے بارہ مہینے آپ جو ہے گی سرہ کی سرجریز کریں ڈائلیس پی ہو رہا ہے تھالیسیمیا سینٹر بھی موجود ہے آپ میں جیسے ہیلتھ کی کچھ چیزیں ڈسکس کیوں تو اس طرح آپ نے ایک ہسپیٹل وزیٹ کیا اس کے علاوہ بھی دیگر ہسپیٹل اور کلینکز بھی پورے پاکستان بھر میں ہیں اور اس کے علاوہ اب جو تھوڑا سا ہم نے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈیوکیشن پہ بھی توجہ تھوڑی ساتھ ساتھ ہم نے سوچ کہ ایڈیوکیشن پہ بھی کام کرنا ہمارے پندرہ سکول اور دو اورفنیش چل رہے ہیں مگر پچھلے سال میں ہم نے دو سکول کا کراچی میں ایڈیوکی نام سے اور ایک المصطفہ اکیڈمی کے نام سے اور دونوں سکول ایک ایک فیملی نہیں بنا کے دیا اسماعیل اکیڈمی ایک فیملی نے بنا کے دیا اچھا ہاں مانیجمنٹ آپ کو دے دی ہم سے پلوٹ لیا سب کچھ کر کے دے دیا اور مانیجمنٹ المصطفہ کر رہا ہے اور کورنگی جیسے علاقے میں جو ہے وہ بالکل مدلہ اعلی میار کی امارت کے اندر ایڈیوکیشن کا چل رہا ہے سہی دو سکول جیسے میں نے تذکرہ کیا اس کے لابے ابھی ہم نے ریسنٹ میار ہوم المصطفہ کے نام سے ایک اورفینیش کا آغاز کیا یہ بھی کورنگی میں ہی ہے اس سکول کے ساتھ ہی ہے اور ابھی اس میں ایک سو پچیس بچوں کی وہاں پہ ہمیں بنجائش ہے اچھ ایڈمیشن وغیر ابھی ہم ریسٹریشن کر رہے ہیں صحیح جو بھی اپلیکنٹ ساتے ہیں ان کی ویریفیکیشن وغیرہ کرنے کے بعد ریسٹریشن کے سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ایکسٹینشن کی بھی بنجائش ہے یعنی کہ مزید اس کو ایکسٹینٹ کر کے ٹو فٹی تک ہم اس کو ٹو فٹی بچوں کو رہتے ہیں اور وہیں پڑھتے ہیں جی بلکل وہیں اسی پہ بچے ہیں کہاں مطلب یہ جو گم ہو جاتے ہیں بچے ہیں جن کے پاس رہنے کی جگہ مہیا نہیں ہے اس طرح کے بچوں کو آپ نے مہا رکھا ہے یہ عام فیملی میں سے ایسے بچے ہم ڈھونتے ہیں اور اس میں کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کے والدین یا والد اندقال ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے سر سے ایک سایا جو ہے وہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کفالت ان کی بڑی مشکل ہو جاتی ان فیملی کے لئے ایک فیملی ہے جس کے پیرنٹ کا انتقال ہو گیا والد کا جو کماتے تھے تو اب اس میں پانچ شے بچے اگر اس فیملی کے اندر ہیں تو اگر پڑی لکھی بھی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کما کے اتنے بچوں کا پالنا جبکہ دھر بھی اپنا نہ ہو پڑھانا یہ معاملات تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں تو ایسی فیملی سے ہی ہم بچے کچھ لے کے ان کی وہاں پر رہائش ان کی کپڑے دکھانا پینا پڑھائی تو ایک ہوسٹل ہوسٹل ٹھیک ہے ہوسٹل بچوں کو گھر سے لے کے آنا دیلی کھانا ہوتا ہے کہ پندرہ دن بعد آپ کو گھر بھیجتے ہیں کس طرح کرتے ہیں ہم نے یہ سلسلے رکھا کہ پورے سال ہمارے پاس ہی رہتے ہیں بچے وہی پہ رہتے ہیں اور ویکنڈ پہ جو ہے پیرنس چاہیں تو وہ ملنے کے لئے آسکتے ہیں بچوں سے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سال میں ہم دو مرتبہ دس پندرہ دن کے لئے ان کو گھر میں بھیجتے ہیں تاکہ زہرہ کے بھائی بہن ہیں والدہ ہیں یا اور زہرہ عزیز وقارب ہیں ان سے مل لیں صحیح اور وہ بھی ایک فیملی جو ہے اس کا مددہ مقابل تو کوئی ہوئی نہیں شکتا ہم جتنی بھی ان کی خدمت کر لیں مگر ظاہر ہے ان کے اپنے تو ان کے اپنے ہی ہیں تو ان کے پاس اب جیسے عید کا موقع رہا ہے تو عید کے موقع پر جائیں گے اور یہ بچے کراچی اور پورے پاکستان سے ہمارے پاس اس وقت جو بچے ہیں وہ سندھ سے بھی ہیں بھلو جستان سے بھی ہیں اور باقی جگہوں سے بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے رائیٹ رائیٹ تو مطلب ان کو ایک اچھا محول دیکھ کر ان کو اچھا کھلانا ان کو اچھا پڑھانا جو ہمارے وقت کی بڑی ضرورت ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ نیوٹریشن نہ ملنے کی وجہ سے بچوں میں اتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جب کھلانے کوئی نہیں ہوگا پھر پڑھائی تو سیکنڈری چیز آ جاتی ہے اس طرح کی ضرورت ہے کیونکہ ماں باپ جب افورڈ نہیں بھیجتے بچے کو نہیں بھیجتے یا اگر محول نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اب جو سیشن شروع ہوا ہے وہ دوسرا سیشن تو سکول کا آغاز پچھلے سال ہوا تھا اور فینش کا آغاز اس سال ہوا ہے تو اس سال سے اس سکول میں علاقے کے بچے پچھلے سال آئی گئے تھے اب وہ بچے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں نگداش کے لئے ان کے خیال کے لئے خواتین بھی موجود ہے جی بلکل ہم نے اسی طرح کیا ہوا ہے کہ ہم نے دس بچوں کے اوپر خاتون ہماری کوشش کیا ہے کہ خاتون بھی ایسی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ ایسی خواتین جو خود بھی بے سہارا ہوں جن جن کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہ ہو اکیلی ہو تو ہم ان کو بچے ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی رہے ہیں کہ اپنا گھر سمجھیں اس کو اپنا سمجھیں اس جگہ اور ان کو پھر ہم اپوائنٹ بھی کرتے ہیں ہائر کرتے ہیں ان کو پی کرتے ہیں اور بھی دس بچوں کے پر ایک خاتون کی زمیداری دی جاتی ہے کہ وہ ان بچوں کے سارے معاملات کا خیال رکھیں سہیں پھر وہاں پہ سارے کپڑے دھولنے کپڑے دھولنے کپڑے دھولنے ان کے بچوں کے دھولتے ہیں ان کے لئے 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 شعبہ ہے سہیں جو کھانا بندہ ہے کچھن ہے وہ الگ ہے سہیں میرے گھر ماشاءاللہ بلکل آپ میرے گھر والی فیلنگ آنے چاہیے ناموں سے بڑا فرق پڑتا ہے ناموں کی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کہاں جانے ہیں میرے گھر میرا گھر ہے تو یہ بڑی اچھی خوبصورت فیلنگ ہے اور انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی وہاں جا کے پروگرام بھی ریکارڈ کروں گے اور دکھاؤں گی کہ ایک مختلف سوچ کے ساتھ کس طرح ہاں پلان کیا گیا ہے دیکھیں آج دیر سو بچہ پروڑا ہے کل جس طرح آپ نے کہاں ڈھائی سو کی کیاپسٹی ہے وہ پڑے گئے ایکسٹینشن ہوگی اس چیز کی انشاءاللہ یہ پڑھ کے نکلیں گے اس میں سے اچھے بہتر سب سے بڑی بات ہے کہ جو آج ہمارے دور میں ایسے بچوں میں جو کمپلیکس پیدا ہو گیا ہے اس چیز کو بڑی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ اپنا حصہ دا کریں اس طرح اور لوگ آ کر بھی اپنا حصہ دا کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی چیز اگر اس اسکول میں آپ کے دیئے ہوئے پیسے کے ایک کرسے بھی موجود ہے تو جتنے بچے آئیں گے اس کرسی پر آکر بیٹھ کر علم حاصل کریں گے تو یقین ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بار پی باک نہیں کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کنٹینیس پروسس ہے جو صدقہ زاریہ ہے جو جتنا عرصہ وہ چیز ویسے کام کرتی رہے گی اس طرح سے ہی آپ کو سرف کیا جائے گا اس طرح کہتے ہیں پانی کے کھویں وہ ہینڈ پمس لگوا دیتے تھے لوگ کہ لوگ پانی پییں گے تو آپ کے بڑوں کو اس کا اس سارے سواب پہنچے گا تو چاہے اپنے لئے کریں یا ان کے لئے کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن کرنا تو ہے ہم نے اور یہ چیز تو ایسی ہے کہ جیسے آپ نے کہا آپ نے کے لئے کریں یا آپ بڑوں کے لئے کریں مگر اللہ تعالیٰ کا تو رحمت معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی کے لئے بھی کریں تو آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا ان کو بھی ان کا سواب ملے گا تو یہ چیز تو ایسی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ المستوح جو بھی کام کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جائے کدار اکیلہ تو کچھ ہی نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ معاملہ چل رہے ہیں بچ یہ ہے کہ کوئی اپنا ٹائم دیتا ہے کوئی اپنا پیسہ دیتا ہے جو انسان جو دے سکتا ہے وہ اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز پلان کر رہے ہیں کوئی پروجیکت جس طرح بھی آپ لوگوں نے یہ کیا اس کے لئے پورا ایک ہومورک با ہوگا ایک ورک آؤک ہوگا پھر کہیں جا کر یہ چیز جو ہے فیزیکلی آن گراؤنڈ جو اس کا سٹارٹ کیا ہوگا اچھا یہ کرنا تو ہے لیکن یہ کیسے ہوگا اس کو کیسے کریں گے کیونکہ ہر چیز کے لئے آپ کو اچھی ٹیم کی بھی ضرورت ہے پھر آپ کو پیسے کی بھی ضرورت پیسے کے بغیر کیا ہوتا ہے اس دنیا میں تو کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح آقا کہ کیسے ہوگا پھر اللہ کی ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ سوچتے ہو کہ اچھا یہ ایسے ہو سکتا تھا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چیزیں ہم پلان کرتے ہیں سوچتے ہیں پیچھے نیت تو نیکی نہیں ہے نیت آپ کی اگر اچھی ہو آپ کا جذبہ اچھا ہو تو مدد اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتا ہے ہم نے پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز کا انتظام کیسے ہوگا کہاں سے ہوگیا پتا ہی بھی نہیں چلتا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں مثال کے طور پر ہم پشلے سال جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ دبائی گیا تھا میں وہاں پہ ہماری میری خالہ رہتی ہیں تو ان کے گھر پہ ڈینر پہ کچھ لوگ جمع تھے تو المصطفیٰ کا تذکرہ ہوا اور جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ہم نے لوگوں کو بتائیں تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتا بتائیں تو اس وقت ہمیں ایک کیٹرک سیجری جو ہوتی ہے سیجری کے بعد کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں کے آنکھ میں جھری سی بن جاتی جس میں لائنز آجاتی ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے لیزر کی مشین آتی ہے تو اس چیز کی ہمیں اس وقت ضرورت تھی تو وہ ہم نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ میرا نام جو ہے وہ شو نہیں ہونا چاہیے بس میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا تو آپ وہ چیز لگا لیجئے اچھا ماشا اللہ ہم یہاں آئے اور ان صاحب نے پیسے بھیج دی ہم نے مشین لگا لی پانچ چھے مینے بعد اچانک سے ان صاحب کراچی آئے ہوں گے ان کا فون آیا کہ محل مستفا کے پاس ہوں آپ موجود ہیں محل میں موجود ہوں تو وہ آگئے ان کو میں نے وزٹ کروایا اتفاق سے جب وہ وزٹ کے لئے آئے تو اسی وقت اس کی ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم تھا دوکٹرز اسی وقت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا تو وہ دیکھ کے اتنا خوش ہوئے کہ پھر وہ صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے صحیح تو ہم نے کہا کہ ہم آئی سیو کی بہت زیادہ ضرورت ہیں آئی سیو نہیں ہے ہنڈریڈ بیٹھے ہسپیٹر ہو گیا ہے مگر آئی سیو ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پیشنٹس بہت ریفر کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا پوچھا کتنا خرچ ہے ہم نے کہا کتنا خرچ ہے ٹھیک ہے آپ ماشااللہ ابھی آئی سیو بن رہا ہے آئی سیو کی بالکل کام چل رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تین چار مہینے میں آئی سیو بھی ہمارے پاس ہوں اس کے بعد پر انہوں نے کہا کہ ایک چیز کی ضرورت ہے تو ہم نے کہا کہ سیٹی سکینٹھ بھی ہمارے باس نہیں ہے تو آئی سیو اور سیٹی سکینٹھ بھی بڑے خرچے ہیں بڑے خرچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آئی سیو کرلیں اور پھر اس کے بعد سیٹی سکینٹھ کریں گے دیکھے ایک شخص نہیں ایک شخص نہیں کتنا کتنے لوگوں کے لیے چوانکہ چاہے تھالیسیونہ کا پیشنٹ ہے ڈائیلیسیس پر ہے کسی بھی وقت اللہ نہ کرے ایسے پیشنٹ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اس کو آئی سیو کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ایک رسک بھی ہے کہ وہاں سے آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے کسی ایسی جگہ پر پیشنٹ کو جہاں پر آئی سیو کی سہولت موجود ہو سو الحمدللہ وہ ایک چھت کے ہی نیچے ہو جائے گا تو کتنے معاملات بہتر ہو جائیں گے بلکل بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا پروبلم تو یہ ہے کہ اگر بھی پیشنٹ کریٹیکل ہو جاتا ہے اور اس کو آئی سیو کی اگر نہیں ڈھوتی ہے تو کراچی میں اتنا زیادہ فلو ہے پیشنٹ کا صرف کراچی کی اتنی بڑی آبادی ہے اور پورے سندھ سے بھلوچستان سے لوگ یہاں آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی کے اندر آپ کو آئی سیو بیٹ ہسپیٹلز میں ایویلیبل نہیں ہوتے یہ میرا بھی کچھ عرصے پہلے تفاقو مجھے پتا چلا کہ وینٹلیٹرز ہسپیٹلز میں کال کریں وینٹلیٹرز پہ جگہ نہیں ہے آئی سیوز نہیں خالی بیٹ نہیں ملتا بیٹ نہیں ملتا بہت 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 مریض ہے تو آپ اس کو بہت بھی آپ کی سورس ہوگی کچھ ہوگی آپ بیٹ لگا دیں گے اس کے لئے لیکن وینٹ اور آئی سیو کا کیا کریں گے آپ جو مریض اس کو یہ تو نہیں گے سکتے اس کو ہٹاؤ اور میرے پیشنٹ کو وہاں پر لٹا تو یہ اتنی مشکل تھی کہ ہر ہسپیٹلز کی ضرورت ہے کہ وہاں پر لیکن اب اس کے جو سٹانڈرڈ ہیں جو ایس اوپیز ہیں ایک آئی سیو کو مینٹین کرنے کے لئے جو پروفیشنلز ہیں پھر اگین ایکوپنٹس ہیں وہ آویلیبل ہوں تو پھر ہسپیٹلز میں آئی سیوز ہونے چاہیے نا بیلکل بیلکل آئی سیو کی بہت زیادہ آئی سیو کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر چیزی ہر جو سرویس ہے اس کی بہت زیادہ یہاں پر ضرورت ہے اور پیشنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں ابھی جیسے آئی سیو کا تو خیر ہمارا کام چالی رہا ہے تو انشاءاللہ تالہ تین چار مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آئی سیو کا مگر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پری میچور بیبیز جو پیدا ہوتے ہیں تو اس میں اس کی بھی آپ انکیوبیٹرز جو ہے انکیوبیٹرز جو ہے انکیوبیٹرز جو ہے انکیوبیٹرز جو ہے انکیوبیٹرز کاراچی یہ بہت کم ہسپیٹلز میں موجود ہیں جو جنا میں ہے نیسلل انسٹیٹیوٹ آف چائیڈ ہیلتھ انکیوبیٹرز اگر موجود ہیں یہ مجھے نہیں کنفرم انکیوبیٹرز موجود ہیں مگر اتنا زیادہ وہاں پر رش ہے کہ وہ ایک ایک انکیوبیٹرز ہیں اب وہ انکیوبیٹرز کی پر ڈے اتنے پیسے چارج کرتے ہیں کہ ایک شخص نہیں افورڈ کر رہا تک لاکھوں پر لاکھوں پر جو ہے وہ ایک آدمی جس کی دس بارہ پندرہ ہزار اگر کماتا ہو اس کی اگر بچہ ریویٹ ہسپیٹل میں مجبوری میں اگر اس کو لے جانا پڑ جائے تو وہ تو کرزدار ہو جاتا ہے کرزدار ہو جاتا ہے اس کے لئے تو وہ پیسے بھرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہم نے اب ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اب اس کو اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے پہلے پانچ ہمارے پانچ انکیوبیٹرز تھے اب ہم نے گیارہ انکیوبیٹرز کر دیا ہیں ماشاءاللہ تو ایکسٹینشن چل رہی ہے اس طرح اس طرح ضرورت کے ساب سے چیزوں کو بڑھاتی جا رہے ہیں صحیح ایک اور چیز جو ہے میں ساہوں کے اس پر بھی ضرور بات ہو جس طرح بھی ذکر کر رہے تھے کوئی خود آکر پرسنلی خود میں کام کر سکتا ہے تو وہ اس وولینٹیہ بھی جوائن کرتا ہے کوئی پیسے سے مدد کر سکتا ہے تو پیسے سے کرتا ہے لیکن ایک شخص نے اتنی بڑی ذمہ داری رہی دی کہ ٹھیک ہے میں آئی سی بھی بنا دوں گا میرسی تھی سکین کا سسٹم بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر مہیا کر دوں گا بڑے اہلہ نے نوازا ہے اور لوگ اپنے مال کو ساپ کرنے کے لئے سب نیکی کرتے ہیں وہیں بلڈ ایک ایسی چیز ہے جو ایک جسم سے دوسرے جسم میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے انسانی عقل اس لیول تک نہیں پہنچی کہ اس چیز کو بنایا جا سکے سو بہت سارے لوگ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا جو تھیلسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ ان کو بلڈ کے ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر صحت من شخص جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے آپ کے پاس بھی بلڈ بانک ماندور ہیں اور آپ لوگ کیمپس بھی لگاتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو انہوں نے کہا جو کہتے ہوں گے کہ ہاں میں نے بلڈ دیا ہے مجورٹی نے لائف میں کبھی بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا تو کتنی ضرورت ہے کہ یہ والی ہیلپ کی جائے کچھ نہیں کر سکتے آپ پیسہ نہیں خلچ کر سکتے آپ وقت نہیں دے سکتے آپ اس چیز کو کریں لیکن لوگوں میں ہوتا پتہ نہیں میرے اندر خون کی کمی نہ ہو جائے کمزوری نہ ہو جائے اس پر کیا کہیں گے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ awareness کی ضرورت ہے اور یہ awareness میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اور اگر وہ یونیورسٹیز تک جاتے ہیں کالوجیز یونیورسٹیز تک جاتے ہیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اب aware ہو رہے ہیں مگر ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح کے معاملات اتنے نہیں تھے اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے اور وسائل بھی نہیں تھے تو اب جو یونیورسٹیز اور کالوجیز میں جو بچے جا رہے ہیں تو ان تک تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج لوگوں کی پہنچتی ہے جو ان کو بریف کرتے ہیں کہ بھئی آپ بلٹ دینے سے آپ کو کیا فائدے ہیں بلٹ دینے سے آپ کو کوئی نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ آپ کو ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا نیا خون بن جاتا ہے آپ کی پروپر سکریننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں آپ کے ہیپیٹیٹس بی سی ایچ آئی وی ملیریا پیریسائیٹ مختلف کے سمجھے آپ کے ٹیسٹ جو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہیں آپ بلٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو فری آف کاؤسٹ کو آپ کو ریپورٹس مل جاتی ہیں کہ آپ کی بلٹ کی کیا پوزیشن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پروسس تو ہر ایک بلٹ بینک کے لئے ضروری اس لئے ہے کہ اس نے پروپر سکرین کر کے وہ بلٹ آگے دینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے بلٹ کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی لے کے آگے ٹرانسپیٹ کر دیں اچھا یہ پیتھولوجی کا بھی پورا ایک سلسلہ ہے اس کا اپنا ایک نیٹورک اچھے پیتھولوجیسٹ ہوں آپ کے پاس جو اچھی وہ کر سکیں اگر یہ والا نیٹورک آپ کو کمزور ہے تو پھر تو بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی بڑا ایک اچھا ہمیں لگتا ہے بڑی ایزی کوئی اتنی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں اس دن پیتھولوجی اور ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھ رہی تھی پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا نہیں یہ تو بہت ہی سنسٹیو معاملہ ہے اس پہ زیادہ آپ کو آئے رکھنی ہے کہ اگر ایک ریپورٹ خراب بنا دی ایک چیز خراب کرتی معاملہ خراب سارا ٹریکمنٹ ہی بیس کرتا ہے انویسٹ بیششن کے اتر ہیں اگر اسی میں ہی ہے اگر اپکی انویسٹ بیششن نہیں ہوئی اگر ایک Pam نمی نہیں ہوئی یا کسی سے اسے ریپورٹنگ می رکلتی ہو گئی پیثولوجی اچھے نہیں ہیں تو آپ کی پوری ٹریکمنٹ ہی چینج ہو جاتی ہے 念ھی کہ اگر ایک چیز کی آپ کی اندر کمی نہیں تھی اضافہ تھا اور آپ کو ٹریکمنٹ مل گئی کمی کی تو پھر آپ تو اور زیادہ مشکل میں پڑھ جاتی ہے تو بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے یہ چیز بہت ساری چیزوں میں انوالف بھی ہوتی ہے جیسے ہم سیجریز کرتے ہیں تو ہم ساری سیجریز یا ڈیالیسیس کے پیشنٹس کا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں میں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر سیجری کرنی ہے تو جو ہیپی ٹیٹس بی سی پوزیٹیف پیشنٹس ہیں تو ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کے سارے انسٹرومنٹ الگ ہوتے ہیں ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے دوسروں کے ساتھ اگر آپ نے ٹریٹ کر دیا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بیماری دوسروں کو بھی ٹرانسپیٹ ہو سکتی ہے اسی طرح جیسے ڈیالیسیس کا تو آپ کو اچھا احسان دا مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ ڈیالیسیس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈیالیسیس سینٹر ہے تو ہم نے ہیپی ٹیٹس بی پوزیٹیف کی الگ ایک مشین رکھی ہوئی ہے سی پوزیٹیف کی الگ رکھی ہوئی ہے اور نیگٹیف کی الگ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ ویسے تو خیر اس کی پروپر ہر ڈیالیسیس کے بعد واش تو وہ مشین ہوتی ہی ہے مگر پھر بھی یہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مریض جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے بہت شکریہ احمد thank you so much کہ آپ آئے اور بس یہی کہوں گی کہ یقینا بلڈ ڈونیٹ کیجئے اس کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی زندگی آپ بچا سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ کا اپنا ہی ہو اس دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور جو رب نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو ضرورت مند ہے ان کا حصہ ضرور نکالیں تاکہ دوسری دنیا کے لیے آپ کچھ سمال اپنے لیے بہتر کر سکیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کیلئے اللہ حافظ جاتے جاتے ایک آواز ایک نارا پاکستان زندہ باد